بڑی خبر یوپے بیدھان سباہ کہا یہ ستر شروع ہونا ہے 19 جولائی سے اور 11 بجے اس کی شروعات ہونی ہے یعنی کہ 11 بجے سے ستر کی کاریوہی شروع ہو جائے گی کامڑ مالک پر پہلے نام بتا پھر دکان چلا اور اس فرمان کو یوگی سرکار نے پورے اتر پردیش میں لانگو کر دیا یعنی کہ جہاں سے کامڑی یہ جائیں گے ان راستوں پر جتنے بھی ڈھاوے ہوتل سمیت فل کی جتنی بھی ریڈیاں ہوں گی کھانے پینے کی جتنی بھی دکانے ہوں گی سب کو اپنی نیم پلیٹ وہاں پر لگانی ہوگی حالانکہ اسی کے ساتھ ہی تمام اپکشے پارٹیاں اس کا جمکر ویروت بھی کر رہی ہیں اور اتر پردیش کے ساتھ ساتھ اتراخرن میں بھی یہ فیصلہ سنا دیا گیا یہ ریپورٹ آپ دیکھیں کامڑ یاترہ پر سی ایم کادیش چلانی ہے دکان تو بتانی ہوگی پہچان کامڑ روٹ کی دکانوں پر نیم پلیٹ ضروری اتر پردیش میں سرکار نے کامڑ یاترہ کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے سی ایم یوگی آدھتیناتھ نے کامڑ یاترہ کو لے کر بڑا قدم اٹھا ہے انہوں نے آدیش جاری کیا ہے کہ پردیش بھر میں کامڑ یاترہ روٹ پر سبھی دکانداروں کے نام لکھنے اب ضروری ہوں گے جاری آدیش کے تحت دکان سنچالک کا نام لکھا جائے گا آدیش دیا گیا ہے کہ کامڑ روٹ روڑ پر دکانداروں کے نام لکھنے کے آدیش میں اب حلچل بڑا دی ہے دراصل مزفر نگر میں کامڑ روٹ پر دکانداروں کے نام لکھنے کا آدیش جاری کیا گیا ہے اس کے بعد سہارنپور رینج کے ڈی آئی جی نے سہارنپور اور شاملی میں کامڑ یاترہ روٹ پر دکانداروں کے نام لکھنے کو انیوارے کیا اب سی ایم یوگی آدیتناتھ کے آدیش کے بعد اسے پورے پردیش میں لاکو کیا جائے گا سی ایم یوگی آدیتناتھ نے کامڑ یاترہ مرگ پر دکانداروں کے نام کو لے کر بڑا آدیش جاری کیا ہے سی ایم یوگی نے آدیش دیا ہے کہ پورے یوپی میں کامڑ مرگوں پر کھانے پینے کی دکانوں پر سنچالک مرگ کا نام اور پہچان لکھنا اب انیوارے ہوگا سی ایم یوگی کے اور سے جاری آدیش کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کامڑ یاتریوں کی آستھا کی شوچیتہ بنائے رکھنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ کامڑ یاترا مرگ پر ہلال سرٹیفیکیشن والے پروڈکٹ بیچنے والوں پر بھی کاروائی ہوگی سی ایم یوگی کے اور سے جاری آدیش کے سمبند میں سبھی زلہ پرشاسن کو افغط کر آیا گیا ہے وہیں سی ایم یوگی کے آدیش کے بعد اس ماملے کے گہرانے کی آشم کا اب بڑھتی نظر آ رہی ہے پہلے ہی ویپکشی دل زلوں میں پرشاسنک آدیشوں کا ویروت کر رہے تھے سپا اتھاکش اکھیلیش یادف بسپا سپریمو مائیواتی سے لے کر اے آئی ایم آئی ایم پرمک اسطود دین اوویسی نے اس ماملے میں پرشاسن اور سرکار کے خلاف حملہ بولا تھا تو وہیں دوسری طرف کعورد یادرہ روٹ پر دکانوں کو لے کر یوگی سرکار کے فرمان کی ترج پر اب اتراخند سرکار نے بھی کچھ اسی طرح کا فیصلہ لیا ہے وشیش طور سے حریدوار میں پرشاسن نے ریڑی پٹری والوں اور دکانداروں کو کہا ہے کہ وہ اپنا نام موبائل نمبر آدھی لکھ کر تکتی لگائے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی دکان کعورد روٹ سے ہٹوا دی جائے گی حریدوار کے اے اے ایس پی پرمیدر ڈوبال نے بتایا کعورد کی تیاریوں کے سمدھ میں جو ہوتل ڈھابے ریسٹران اور کعورد مارگ پر جو ریڈی پٹری والے ہیں انہیں ہمارے دوارہ سامان نردیش دیا ہے کہ وہ اپنے دکانوں پر مالک کا نام لکھیں گے اور ایسا نہ کرنے پر ان کے خلاف ہم کانونی کاروائی کریں گے یوپی میں بڑے بیمانے پر کعورد یاترہ نکالنے کی پرمپرا ہے واران اسی کے کارشی بشونات مندر میں کعورد یاترہ کی پرمپرا رہی ہے اس کے علاوہ پریاغ ریات سے لے کر بارہ بنکی تک کعورد یاترہ نکلتی ہے حالانکہ کعورد یاترہ کا سب سے ادھک کریز پشچمی یوپی میں ہی نظر آتا ہے حریدوار سے کعورد لے کر نکلنے والے کعورد یاتری اس روٹ سے نکلتے ہیں وہیں سنچالکوں اور پروپرائٹروں کا نام انکیت نہ کرنے والوں پر پولیس شکن جا کس رہی ہے پولیس اس ماملے میں چیکنگ ابھیان بھی چلا رہی ہے ساون کے قاون میلے کی شروعات 22 جولائے سے ہونے جا رہی ہے جس کے لیے پولیس پوری طرح سے مستعد ہے یاترہ اور یاتریوں کی سرکشہ کے انتظام کو لے کر پولیس مستعدی سے جھوٹی ہوئے ہے تو وہیں ہوتل اور ڈھابہ کاروباریوں کے لیے وشیش نردیش جاری کیے گئے ہیں ساتھی اس کا پالن نہ کرنے پر کڑی کاروائی کی چیتاونی بھی دی ہے پیشل ڈیسک جونتا ٹی وی اور وی کامڑ یاترہ مارک پار نیم پلیٹ کو لے کر سیاسی سنگرہ مچا ہوا ہے آب آدمی پارٹی کے پردیش پرباری سنجے سنگھ نے بڑا بیان دیتے وکا کہ سب کا ساز سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی بی جے پی پچھڑوں ڈلیتوں آدیباسیوں کا روزگار ختم کرنا چاہتی ہے دلیتوں سے نفرت پچھڑوں سے نفرت آدیباسیوں سے نفرت علف سنگھکوں سے نفرت اور جب سے یہ چناؤ بی جے پی ہاری ہے انہوں نے دلیتوں پچھڑوں آدیباسیوں اور علف سنگھکوں کا سارا دھندہ روزگار سب کچھ بند کرنے کا سنگکل پلے لیا ہے اور نیا فرمان جاری ہوا ہے یوگی بھی کا کہ جس طرف سے کامڑ یاتری گجریں گے آپ کو اپنا نیم پلیٹ لگا کے رکھنا ہوگا آیوڈیا میں بھگوان رام بلہ کی پیان پرتشتہ کے بعد سے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے سرکشہ میں سی آر پی ایف اور ساتھی یوپی پولیس پی ایس سی کے ساتھ یوپی میں نو گھٹے سرکشہ دستہ یعنی کہ ایس 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 کو بھی پہناتی یہ کی گئی ہے ایس ایس ایف کی اور یہ جانکاری رام مندیر ٹرس کے مہا سچو چمپت رائے نہیں دی ہے انہوں نے گھا گیا یوڈیا کی سرکشہ کی لیے بہتیس سو سی سی ٹی بھی کیامڑے لگائے گئے ہیں اور ایک ایک وقتی پر پوری طرح سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے رام جنو بھومی کی سرکشہ میں پچیس سو سرکشہ کرمی 32-33 سال سے لگے ہیں سرکار کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یا سی آئی ایس سی آئر پی ایف ہے یا پی ای سی ہے پی ای سی کے کمانڈو ہیں ایس ایس ایف ہے نئی فورس وہ بنی وہ ہے یو پی پولیس ہے رام جنو بھومی کے لیے سرکشہ کی بیٹھ کے ہر تین مہینے میں ہوتی رہتی ہیں ای ڈی جی سیکیورٹی اس میٹنگ کو لیتے ہیں این ایس جی بھی یہاں سروے کرتی رہتی ہے سرکشہ کو سٹیڈی کرنے کے لیے سی آئی ایس ایف کے بھی عدی کاری آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رام جنو بھومی انہ مندروں کے سبان نہیں ہو سکتی راجعہ گرمچاری سنگ پریشت نے پرانی پینشن لاغو کرنے کے لیے آندولن کی گھوشنا کی ہے اور پریشت کے عدی اکش ہاری کشورٹیوالی نے جنترہ ٹی وی سے اکسلوسی باتشیت بھی کی ہے پرانی پینشن بہالی سمیت آنے مانگو کو لے کر ایک بار پھر راجعہ کرمچاری سنگ پریشت کی اور سے پہل کی جا رہے اور پندہ دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے یعنی کہ اگر ان کی سرطوں کو نہیں مانا جائے گا ان کی مانگو کو نہیں مانا جائے گا تو پندہ دن بات آندولن ہوگا ہمیں ساتھ بات کرنے کے لیے راجعہ کرمچاری پریشت کے جو عدیش ہے ہر کسو تیواری جم ہم ان سے بات کریں گے پہلے تو ایک بار پھر سے جو ہے آندولن کی جو بات کی جا رہی ہے جو پرانی پینشن بہالی ہے یہ مانگ ہے اور تمام ایسی کون کونسی مانگے ہیں جن کو اگر نہیں مانگا جائے گا تو مانا جائے گا تو پھر اس کے بعد آندولن کی چیتانی دی گئی ہے دیکھیں پرانی پینشن برستہ ہم کوئی چھیننے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا جو ہم نے آقلے دکھائے ہیں جو ہمارے لوگ ریٹار ہو رہے ہیں ان کو مسکل سے پانسو ہزار روپے آج اٹھارہ سال بعد بینشن مل رہی ہے یہ دلی میں جو ہماری کمیٹی بنی ہے سی ترمنج نے بنائی ہے وہاں ہمارے نیتہ ہے سیوکوال مشراجی وغیرہ ہے سینٹل کے ہے ریلوے کے ہے وہ سب لوگ مل گئے ان کمیٹیوں میں دکھا رہے ہیں پندر تارکوں کے بیٹھے گوٹی ہم کوئی چاند تارے مانگنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے ہمارا پیسہ آپ شیئر مارکٹ میں لگا رہے ہیں ہمارے بیتنے سے پیسہ کٹ رہے ہیں اور شیئر مارکٹ میں لگا رہے ہیں اور وہ پیسے میں آئی ایل ایل ایف ایسی کمپنیاں ہم لوگوں نے جب ٹھونی تو پتہ لگا ہجاروں کروڑ روپے ان کو دے دیا گیا اور وہ سارا نقصان میں چلا گیا سارا ڈوب گیا اس کے بعد بھی انہی کو ہم دیتے جا رہے ہیں تو کئی نہ کئی بندر بات ہو رہا کئی نہ کئی رستداری نبائی جا رہی ہے ہمارا عروف سیزہ ہی تاہی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ شیئر مارکٹ میں سرکار لگا ہے ہمیں وہاں نہیں جانا ہمیں وہاں نہیں جانا ہم کو جو سیکورڈ پینسن پہلے ملتی تھی وہ ہی سیکورڈ پینسن لاز پیڈان کا پچاس پرسن چاہیے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا ابھی انہوں نے ابھی انہوں نے کہا پینسن کا جو مددہ وہ کندر کا ہے ہم کندر میں جو ملے گا وہ سیٹ میں دے دیں گا کندر میں ایک سال پہلے کادش جاری ہوا کس لوگوں کے لیے کسا جن کا پکریہ دھین تھا جن کے اپائنمنٹ نکل گئے تھے اکھواروں میں آ گیا تھا بگیا پن وہ بھلے 2005 کے بعد ایک کٹ اپ ڈیٹ تھی 2005 کی اپریل کی اس کے بعد اگر اپائنمنٹ ہوا تو بھی ہم ان کو پرانی پینسن دے دیں گی ایک سال پہلے آدھش کر دیا اب انہوں نے اس کو تب پردیس میں لاغو نہیں کیا ہم لوگوں نے کہا بہت ہنگامہ مچایا تو ابھی جب چناؤ پناہو کا جب آیا ان کا سرکے اوپر سے نکل گیا جائے تب انہوں نے اس کو مان لیا ابھی اس میں ایک اور لوچہ رہ گیا ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دو بیس سے پتیس تھی سال تحبیس کرتے ہیں پورے پردیس میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریگولائز نیمیتی کرانہ دو جار پانچ کے بات گلتی سرکار کی نہیں ہوا ادھکاری تو اس نہیں ہوا جبکہ آدھش تو 97 میں بھی ہوا اس کے بعد دو جار ایک میں بھی ہوا اس کے بعد ادھکاریوں نے مانا نہیں اور یہاں تک لیا ہے ان کو اب ان کو پینسن نہیں دے رہے کوئی بات نہیں اس میں دلی سرکار کا آدھش ہے جس میں ریلوے وغیرہ کو فائضہ ملا ہوا ہے کہ پرانی ویوستہوں کو جوڑ دیں گے اس میں پرانی سیوہ کو جوڑ کے پچاس پرسنٹ اس میں جوڑ دیں گے اور جس سے پینسن کو لاپ کو دے دیں گے اب وہ بھی ہمارا نہیں مان رہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو آپ دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں وہ تو ہماری مان نہیں ہے کم چکاں متناہ دو لاپ لوگوں کو ملے تو یہ سب بات ہے دوسرا ایک تو آپ نے دیکھا کیسل سلاچ پر کتنا بڑا ہمارے اندولن ہوئے ان اکسی تک ہم لوگوں نے گیری اس کے بعد آدھش ہو گئے اس کے بعد ایک آئے تھے مطل صاحب یہاں پر پرمک سچو ہمارے بیت کے انہوں نے اس کو ستیناس کر دیا چیف سیکیٹری کہتے رہ گئے کہ بھائی اس کو ٹھیک سے کر دیجئے انہوں نے چھزاد سنانے ابھی تو دو چھزاد بھائیس میں ہماری حلطال ہو رہی تھی تب دو تین ادھکاریوں نے بڑے ادھکاریوں نے بھلایا اور بھلا گے کہا بھائی ہم اس کو پانچ لاگ تک کرے دی رہے بھی آپ لوگ سانت ہو جائے اس کے بعد ٹھیک کر دیں گے نہ تو پانچ لاگ لاغو ہوا نہ ٹھیک کرنے کوئی بات کر دا موٹسائیگل بکتے کی بات اگر ہم کریں تو موٹسائیگل لیکھ پال سے لے کے تمام سارے ہمارے ایسے فیڈ کے لوگ ہیں جن کو موٹسائیگل اپنے چلاتے ہو اپنا خرید کلاتے ہیں سادی ملتی ہے اس کے بعد سرکاری کام کرتے ہیں ان کو پیٹرول نہیں دیتے آپ کہتے ہیں نہیں پیٹرول نہیں دیں گے بھائی آپ جو یہ لیگل ہے اس کو تو آپ دیں گے نا کہاں کیسے کریں گے کیسے روکیں گے برسٹہ چار کیسے روکیں گے وہ آپ کا کام ہے آپ روکیے نا لیکن یہ کہیں گے برسٹہ چار سے آپ چلائیں گے یہ تو غلط بات ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ ایک پرمپرہ اچھا نہیں ڈال لے آپ تو اس طرح کی باتیں جو ہے تمام ساری مانگے ہیں آج بیٹک جو ہوئی تھی اس میں آپ چیپ سیکرٹری سے مل کر کے آئے ہیں کیا وہاں سے آسواسن ملا کیا بات ہوئی مقصدیو جی سے آج ہم لوگ ملے تھے اور آج تو بسے آپچارک بیٹک تھی لیکن انہوں نے تمام ساری باتوں کو سنا بھی جیسے آپ کا جو لوگ یہ میں نے جو پتا ہے برچارج اور ڈیلی ویسٹس کا ان کو بات کی صفائی کرمچاریوں کو صفائی کرمچاری رہ جاتے ہیں وہ ان کو ایک بھی پرموشن جیبن میں نہیں ملتا اس طرح کی تمام ساری باتیں ان سے ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھا کر کے اس کا نپٹارہ کریں گے تو ہم لوگ آسانبت ہے کہ ہوگا نہیں تو پھر اس کے بعد میں پندہ دن کے بعد کیا سوکوں پر آنڈولن دیکھنے کو ملے گا بلکل پندہ دن کے بعد ہم لوگ چلو پر آنڈولن کرتے ہیں جلو شروع کرتے ہیں ایک دن کا دھرنا پزرسن کرتے ہیں اس کے بعد مسال جلوش نکالتے ہیں پھر اس کے بعد ریالی ڈلی ملاتے ہیں لخنو بلاتے ہیں تو اس طرح کر کے ہم لوگ دیتے رہتے ہیں اس میں تمام سارے سنکھن ہم آپ ساتھ کے اند کے سنکھن بھی کبھی کبھی ہم لوگ ساتھ لے لیتے ہیں سکھشکوں کو بھی ہم سارے سنکھنوں کو ساتھ لے لیتے ہیں جب بڑا کارکہ میں ایسا ہوتا ہے اس میں سب کی سمسیاں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ساتھ لے لیتے ہیں پردیس ستھر میں آندولن ہوگا بلکل لڑتے ہی ہیں ہم سارے پورے پردیس ستھر میں اور پردیس ستھر میں آج کی تاریخ پرانی پرانی پنسن کی پر آپ نے دیکھا رانڈینا گراؤن میں ہم لوگوں نے بہت بڑی بھیڑ کی تھی تو ہم لوگ دیس ستھر پر بھی لڑیں گے اپنی جائز سمسیاں کے لیے پردیس ستھر پر لائیں گے یہ تھی بات کرنے کے لیے حریقی سوٹیواری جنہوں نے صاحب بتایا کہ ایک بات پھر سے پورانی پنسن بہانی کو لے کر کے ایک جھٹ ہوں گے سارے سنگٹن اور پندہ دن کا سمیہ دیا گیا اور پندہ دن کا سمیہ کے بعد اگر نہیں ہماری سرطوں کو مانا جاتا ہے ہماری مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے تو ہم لوگ آندولن کریں گے چرنبت طریقے سے اور پردیس ہی نہیں پورے دیس ستھر تک جو ہے ہم لوگ اس پر لے کر سرک پر اتریں گے کمرہ پسند آسیس کا تاتمہ اور دعاپر میں جنبے بھگوان شریف کشن کنس کی جیل سے پل بھر میں بہار آ گئے تھے لیکن کلیوگ میں بھگوان بھی کانون دعاو پینچ میں فس کر رہ گئے ہیں بائیس سالوں سے کوتوال میں ہی بن ہے دراصل بائیس سال پہلے ایک مندر سے رادہ کشن کی بڑھرام سہیت پانچ بیشکیم تھی ہشت دھاتوں کی مورتیاں یہ چوری ہو گئی تھی پولیس نے چوروں کو گرفتار کر مورتی بھی برامت کر لی اور کچھ سمیوات چوروں کو جمانت بھی مل گئی لیکن بھگوان شریف کشن آج بھی اپنی ہی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں اور تف سے لے کر اب تک یہ معاملہ کوٹ میں بھی چل رہا ہے آج بھگوان شریف کشن کی اشت دھاتوں کی مورتیاں کوتوالی سے نکال کر کوٹ میں پیش کی گئی ہیں ہمارے سمباد داتا گورو شکلہ کی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہیں بائیس ورسوں کے بعد نیادیز کے سامنے پریوار سمیت پیش ہوئے بھگوان شریف کشن آپ کو بتا دیں کہ سیولی کوتوالی چھیتر کے ایک پراشین مندر میں اشت دھاتوں کی پانچ بے سکیمتی مورتیوں کو چوروں نے چورا لیا جس کے بعد سیولی کوتوالی پولیس ایکٹیو ہوئی اور سات دنوں کے بھیتر ہی آر اوپیوں کو مورتی سعید گرفتار کر لیا تب سے لگاتار مورتیاں سیولی کوتوالی کے مال کھانے میں قید رہی کانونی دعو پیج اس قدر پھسا کہ مورتیاں باہر اپنے مندر تک نہیں بہت سکی تو وہیں اس مقضمے کے وادی کی مادیم سے جس طریقے سے ہائی کورٹ میں پیروی کی گئی اور اب کانپور دیہات نیالے میں اس پورے معاملے کو ٹرین پر رکھا گیا ہے آج مورتیوں کی پیشی ہوئی تمام مددوں پر بیاس ہوئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھگوان شریف اپنے پریبار سمیت کب اور کتنے سمائے بعد مندر میں پہنچے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ان کی پیوجہ آرچ نہ شروع ہو سکے کانپور دیہات سے گورو سکلا جنتہ ٹی وی تو چلی آگے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں جنتہ ٹی وی کے تمام ریپورٹرز کی گراؤنڈ زیرو ریپورٹ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی میں لگاتار اس بات کو لے کر کس طریقے سے سرکار اور بھاج پاکار کرتا ہو کہ بھی جو سنگھٹھن کے بیٹ میں سمان بھائی ثابت کیا جائے اور اس ثابت سنگھٹھن کو ثابت کرنے کے لیے جو جو آپاس میں دوریاں بڑھ رہی تھی ان دوریاں کو کم کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سنگھٹھن اور سرکار کے منتری ہیں یہ تاپ فائی جو پارٹی کے نتہ ہے اور تاپ فائی جو سرکار کے منتری ہیں ان کی ایک سمنوے بیٹھک سنیوار سے لکھنوں میں شروع ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک میں نشروع سے پارٹی کے تمام پتتکاری ہوں گے سنگھے کار کرتا بھی سنگھے پتتکاری بھی ہوں گے اور بھارتی تاپ پارٹی اور سرکار کے نمائندے ہوں گے تو یہ سب مل کر تیہ کریں گے کس طریقے سے آپس کی دنیاں تیہ کی جائیں اور تو دور کی جائیں اور دنیاں جیسے دور ہوں گے اور کیسے سمنوے سنگھے سنگھے تاکہ سرکار اور کارکارتاؤں کے بیٹھ میں یا جو پتتکاری کے پتتکاری ہیں ان کے بیٹھ میں کوئی سنسے نہ رہے اور جو ان کی شکایتیں ہیں ان شکایتوں کا بھی نیواران کیا جا سکے کیمرا پرسن آشیش کشب کے ساتھ انلکیم کو لکھنا ہو رائبلی جلے کے سالون کوتوالی چھتر میں ان دنوں فرجی جن پرمال پتر کا ماملہ دن پہ دن طول پکڑ رہا ہے آپ کو بتا دے فرجی جن پرمال پتر ماملے کو لے کر آج بیجے پی نیتری انیتا سیروازتو نے رائبلی ڈیم سے ملاقات کی اور اتر پردیس کے راجی پال کے لیے ایک گیاپن ان کو دیا یہی نہیں بیجے پی نیتری انیتا سیروازتو انہیں یہ مانت کی ہے کہ اس ماملے میں جو بھی دوسی ہیں انہیں سخت سے سخت سجا دی جائے پھر حال رائبلی جلہ آدھیکاری نے ویجے یادوں کو پھر حال نیلمبت کر دیا ہے لیکن بیجے پی نیتری کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آدھیکاریوں کو نیلمبت نہیں بلکہ انہیں نسکاسد کر دینا چاہیے وہی اس پورے ماملے کی جات پرپال اب ایٹی ایس کر رہی ہے وہی ایٹی ایس کے آئی جی پھر حال تین لوگوں سے پوستاج کر رہے ہیں اور ابھی بھی کوئی بات سامنے نکل کے نہیں آئی ہے لیکن دن پہ دن فرجی جن پرمار پتر کا ماملہ رائبلی جلے میں طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے راحول مصنا چنٹا ٹی جی رائبلی انہیں سواری گربی نے بجلی کے سمجھ سے اہم بنی ہوئی ہے شہر سے لے کر گاؤں دیہا تک بجلی نہ ملنے پر لوگوں میں تاریخ مچی ہوئے اسی کو لے کر بپچ کے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں نے آج جو ہے علی گر کے تھانہ اکراب آج چھتے کے بجلی گر کا گھراب کرتے ہوئے دھرنا پرداشن پر بیٹھ گئے بتایا جاتا ہے کہ دھرنا پرداشن پر تین جو ہے جلا پنچہ سدس بیٹھ گئے اور انہوں نے ملنے لکھے تو مانگا کرتے ہوئے دھرنا بجلی کی مانگ کر کی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس سمیہ دھان کی روپائی چل رہی ہے اور کسانوں کو بھی پریاب تو بجلی نہیں ملنے جیس سے انہوں نے مہنگا ڈیجل اپیو کر کر اپنی فسل کی روپائی کرنی پر رہی ہے وہیں دھرنا پرداشن کے دوران جو ہے بیدھو دھو بیباد کے کچھ جب تک سمسیہ کا سمادہ نہیں ہوگا اور سمسیہ کا سمادہ نہیں ہوگا تب تک دھنے پر وہ بیٹھے رہیں گے وہیں جو ہے آدھگاریوں نے کچھ آسوشن دیا تو وہ نے ملکہ تینہ یہ ہے کہ سمیں آردن کا دیا جا رہا ہے جس میں اگر بجلی بیبھاگ جو ہے ان کمیوں کو دور نہیں کرے گا تو وہ اگر پرداشن کرنے پر مجبور ہوں گے علی گر سے جنتہ ٹی وی کے لیے زیڈ ایخان کی رپورٹ تاپو بکاسکاروں کی کھول جمعیدار انجان آپ کو بتاتے چلیں رسولہ وار بکاسکن جل بھراو کی سمجھت جو جو جی رہا ہے جہاں پر رسولہ وار بکاسکن کے جمعیدار میڈیا کیمرے پر بولنے سے سابطور انکار کر رہے ہیں ایکسے میں اندازہ لگائے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جب رسولہ وار بکاسکن پر صحیح جل بھراو کی سمجھت گیسیت ہے اور تاپو بن چکا ہے تو ایسے میں ان بکاسکن کی گرام پنچارتوں میں کیا استطیاں ہوں گی لیکن لگاتار کہیں نہ کہیں مکمتری یوگی ازینات کے دیسانی دیوستوں کی درجیاں اڑھائی جا رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی آدوسوں کو درکنار کیا جا رہا ہے اور پورے معاملے جو جمعیدار کاری ہیں وہ بولنے سے اکتر آتے ہیں رسولہ وار بکاسکن کی جل بھراو کی سمجھتا کو دیکھتے ہوئے آنے والے پھریادیوں کو سو بار سوچنا پڑتا ہے بکاسکن کی باگر جو آقلن ہے وہ آپ تصویروں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے ٹاپو بن چکا ہے وہیں پر اگر گرام پنچارتوں کی بات کی جائے تو تشتی سہیت کئی گرام پنچارتیں ایسی ہیں کہ اندرپل لالو جہاں پر جل بھراو کو سمجھتا ہے اور سکولی بچوں کو اب سکول جانے کے لیے سو بات سوچنا پڑتا ہے کئی بار بچے گیٹتے ہیں اور چٹھائیل ہو جاتے ہیں اب ایسے میں پورے معاملے کر جب تھوڑی سی باریس نے بکاسکاروں کی پول کھول دی تو کہیں نہ کہیں بکاسکن کے جو جمعیدار ادھگاری ہیں گرام پردان ہیں گرام سچیوں میں ان کی بھی اب جواب دہی بننے لگی ہے اور کہیں نہ کہیں سوالیاں نسان ان کی کارسائلی پر کھڑے ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پورے معاملے پر جمعیدار کب سودھ لیتے ہیں اور کب بکاسکن کی جو دل بھراو کو سمجھتا ہے اسے نجات بھی لائے جائے گا اور گرام پرچاتوں کی سمجھتا ہے وہ کب تک دور ہو پائیں گی رسال سنجترگی رسول آباد کانکو جہاد پروانچل کے کانوڑیوں کے لیے پروتر ریلوے کی طرف سے ایک بڑی خود خبری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پروانچل کے تمام جو کانوڑیے ہیں وہ دیو گھر میں جل چڑھانے جاتے ہیں جس کو لے کر پروتر ریلوے نے ایک بڑی بیوستہ کی ہے بڑی بیوستہ یہ ہے کہ اب روجانہ گورک پور سے ایک بسیس ٹرین چلائے جائے گی جس میں سلیپر اے سی و جنرل سمیت کل 18 کوچھ لگیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام سردھالووں کی یہ مانگ تھی ریلوے پرساسن سے یہ مانگ تھی کہ گورک پور سے بسیس ٹرین چلائی جائے جس کو لے کر ریلوے منترالہ نے ہری جھنڈی دے بھی ہے اور 20 جولائی سے لے کر 20 آگستہ تک لگاتار روجانہ ایک ٹرین یعنی کی بسیس ٹرین دیو گھر کے لیے جائے گی جو گورک پور سمیت مو گھوسی و تمام جو آجم کڑ کے رہنے والے سردھالو ہیں اس ٹرین سے دیو گھر کے لیے جا سکتے ہیں سبحاظ رکھتا جنتہ ٹی گورک پور سنم نگری پریاغ راج یہاں 22 تاریخ سے ساون کا مہینہ شروع ہو رہا اور پریاغ راج سے جل بھر کر کعورک کے لیے یاترہ ہوگی اور اس کا وڑ یہ یہاں سے بول بم کا نعرہ لگاتے ہوئے کاشی کے لیے روانہ ہوں گے سبتہ دیں جس طرح سے کاشی کے لیے روانہ ہوں گے ان شوالوں کے لیے بھی پریاغ راج جل بھر کے کعور یاترہ تیلی کعور یاتری یاترہ روانہ ہوتے ہیں اسی کڑی میں جس طرح سے تیاری پرساسن کیوں سے تیج ہے تو وہیں آج پولیس پرساسن کے علا ادھکاریوں نے جہاں پاپا ماؤز پل اور ان شیطروں کا ڈریکشن کیا اس کے پیلوڑوں نے ہنڈیا ہائیوے کا کیا تھا آج پولیس کمیسٹر فریاغ راج کروڑ دابا نے اور ساتھ ڈی سی پی نگر دیپک بھوکر ڈی سی پی گنگا نگر ابھیشیق بھارتی نے پولیس بھل کے ساتھ آج یہاں پر پہنچتے اور نرکھڑ کیا ہے کامال یاتریوں کو کسی پرکار کی سمسیہ نہ ہو اور یاترہ میں کسی پرکار کا بھگن نہ ہو اس کے لے کے تیاری کی جا رہی ہے اور شرقشہ کے بھی کڑے انتظام کیے جا رہے ہیں ساتھ سٹریٹ لائٹ ڈاکٹر اور ان چیزوں کا بھی یہ راستے میں انتظام ہوگا جس سے کسی بھی کامال یاتری کو سمسیہ نہ ہو آج یہ وہی پولیس کے آل عدھکاریوں کے دوارہ نرکشن کیا ہے جنتہ ٹی وی کے لیے ویڈیو جنرلیس سامو خوشواہ کے ساتھ سید محمد آمیر پریہاگ آمیر 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 آمیر